ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میری جینل رینڈم بیوز میں اور آج کا بڑے اس بارے میں ہیں کہ ہم یوٹیوب کے میں او بیس کے جریعے کیسے ہم لائیو سٹریم کریں تو چلیے آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے آپ کو ایک اکاؤنٹ کی جرورت ہے یوٹیوب کے اکاؤنٹ کی جو کی ویریفائیڈ ہو اور اس میں 24 گھنٹے کا ویٹ کر لیا ہو آپ میں لائیو سٹریم ایکٹیویٹ ہونے کے لئے اگر آپ کا لائیو سٹریم ایکٹیویٹڈ ہے تو آپ آؤ یوٹیوب میں اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ گول کریٹ میں کلک کرو اور گول لائیو میں کلک کرو جیسے ہی آپ کریٹ کر کے گول لائیو میں کلک کرو گے پہلے 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 سٹریم ہے پھل رہو اٹنا سٹارٹ کرنا ہوگا اس کے بعد گو پہ کلک کرنا ہے سٹریم سوپور پہ اب آپ کا یہ بن گیا پہلا سٹریم کا آ گیا اب یہاں پہ آپ اس کو ایڈٹ کرو یہاں پہ آپ ایڈٹ کر لیا آپ نے جو کرنا کرو اس کے کسٹمایزیشن کی میرا بھی چینل مونٹائز نہیں ہے یہ چینل تو یہ مونٹائز نہیں ہے تو اس کے لیے میرے کو اس کو مونٹائزیشن کپشن ہی آ رہا پر آپ نئے ہو تو آپ کو بھی ایسا ہی دیکھے گا اس کے بعد آپ کو کرنا کیا کہ یہ جو سٹریم کی ہے اس کو کوپی کرنے کی ہے کوپی کرنے کے بعد آپ کو اس کو مینمائز کرو دیکھے گا اور پھر آپ کو بھی ایسے سوفٹریٹ کا جو ہے اس کو انسٹال کرو اور بھی ایسے سوفٹریٹ جو ہے آپ کا کچھ اس طرح سے دیکھے گا یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی میں ہٹا دیتا ہوں پہلے ایسا آپ کو دیکھے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کرنا ہے کیا سب سے پہلے آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ کس وٹریٹ پہ کرے کس نیٹ ورگ ریزویشن پہ کرنا چاہیے آپ کو کیا بیسٹ رہے گا آپ کے مسین کے ایسا آپ کو تو اوٹو کنفیگریشن ٹول پہ جائیں گے اب اس کے بعد سلیٹ کرنا ہے آپ کو کہ میں اس کو سٹریمیگ کے طرف پہ یوز کروں میں ریکارڈنگی سیکنڈری ہے اگر آپ اس میں ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں سٹریمیگ نہیں کرو گے تو سیکنڈ ڈ اوپشن چلو اگر آپ اس کو سب ورچول کیمرا کی طرح یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سٹریم کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمیں سٹریم کرنا ہے تو ہم اپٹیمائز سٹریم کریں گے اور نیکسٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کا جو یہ کرنٹ ریزولوشن ہے وہ آپ کا ریزولوشن پہ حساب جائے ہیں پھر آپ اپس سٹریم کرنا چاہتے ہیں اس کا نیکسٹ کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پہ جو ہے یہ سٹریم کا آپشن آتا ہے یوٹیوب آٹی ایمیس اور یہ یوز ٹریم کی میں نے جیسے پہلے ایک بار کیا تھا تو یہ سٹریم کی تھا تو یہاں پہ آپ یوز ٹریم کی دانیں گا کریں گا اور اس کا نیکسٹ تبائیں گے پیسٹ کرنے کے بعد تو یہ کیا کرے گا اس کو ٹیسٹ کرے گا بینڈویٹ کو اور آپ کا صحیح کنفیگریشن ڈھوڑنے گا آپ کی سٹریم کے لیے یا آپ کی موسیق کے حساب سے آپ کے انٹرنیٹ اس ویڈ کے حساب سے تو اسے کام کرنے دیں ہم اپنا اس کے بعد کیا کرنا ہوگا جب یہ ٹیسٹنگ ہو جائے گا سارے سیٹنگ بتا دے گا تو آپ کو کرنا ہے اپلائی آپ کو اپنے سیٹنگ اپلائی کرنے پڑھیں تو اس کو کرنا ہے اپلائی اس کے بعد سیٹنگ تو اپلائی ہو گیا پر اب یہ آپ کی لائی سٹریم ہی ہوگی تو اس کے لئے کیا کرنا دیکھیں یہاں پہ جیسے سین لکھا ہوگا تو آپ اس میں ڈال سکتا ہو سٹارٹنگ، اینڈنگ بغیرہ بغیرہ ڈال سکتا ہو آپ کے حساب سے جو چاہیے آپ وہ یہاں پہ سین سٹیٹ کرو پھر اس سورس میں جیسے آپ سیٹ کر سکتا ہو تو آپ ڈسپلے اگر مان لوگ کی آپ جس سٹیٹنگ سٹریمر ہو تو ڈسپلے کیپچر چاہیے اگر آپ کے پاس گیم کیپچر گیم کھیلتے ہیں تو گیم کیپچر بھی چاہیے اس کے بعد اگر آپ ویبکیم بھی رکھتے ہو تو ویڈیو کیپچر ڈیوائیس بھی چاہیے یہ تین چیزیں چاہیے آپ کو ٹھیک ہے تو یہ چیز ہونے کے بعد آپ کو کرنا لائیسٹرم لائیسٹرم سٹارٹ کرنے سے پہلے سٹیٹنگ ہو جانا ہے اور وہ جو ٹیسٹ کرنے کے لئے آپ نے کیا تھا یوٹیوب کا جو سٹریم کی اس کو یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ کو اپلائی کرنا ہے اگر آپ لاؤگ ان کرنا چاہتے ہو کنیٹ کرنا چاہتے ہو ایکاونٹ کو تو وہ بھی کر سکتے ہو تو وہ آپ یہاں کر دیا اس کے بعد آپ کو بس کرنا ہے سٹارٹ سٹریمنگ پہ یہاں دیکھو کہ یہاں سارے سیٹنگ چھیک ہیں پھر یہاں بھی آپ دیکھو کہ یہ سارے سیٹنگ چھیک ہیں تو اس کے بعد آپ کو کرنا ہے سٹارٹ سٹریمنگ پہ کلک جیسے آپ سٹارٹ سٹریمنگ کلک کرو گے تو یہاں دیکھو کہ بٹریٹ ٹرانسفار ہو رہا ہے یہاں لائیو چل رہو کتنے جیسے یہاں پہ ڈروپ فریم کتنا ہو رہا ہے سٹریمنگ پہ کچھیک ہیں سٹریمنگ پہ کچھیک ہیں سٹریمنگ پہ کچھیک ہیں اور اس نے سٹریمنگ پہ کچھیک ہیں بندی کچھیک ہیں اور سٹریمنگ پہ کچھیک ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے سٹریمنگ پہ کچھیک ہیں ہے جب آپ کا live stream چلو ہو جائے گا یہ کچھ اس طرح سے دیکھے گا آپ کو آپ کے سکرین پہ یہاں دیکھ سکتے ہو میری live stream چو میں ڈکسٹاپ پہ دکھا رہا ہوں وہ دیکھ رہا آپ کو analytics system ہر سب دیکھ رہی ہے اب آپ کو stream بند کرنا ہے تو بس یہاں سے stop streaming کریں گے اور اس کو end stream کریں گے end کرنے کے بعد یہ آپ کا stream وہی رکھ دے گا طرح ہی اور آپ کا stream بن جائے گا تو دوستو اس طرح سے جو ہے آپ obs میں use کر سکتے ہو youtube پہ stream کرنے کے لیے ہو بھی اس کو اور آرام سے streaming کی چلا سکتے ہو اس کے بعد آپ کا جو setting ہے وہ آپ اپنے حساب سے آپ کے machine کی حساب سے آپ کو دیکھنا پڑے گا پر basic tutorial how to stream on youtube using obvious studios تو اس طرح سے ہی ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ویڈیو اچھا لگا تو like اور subscribe کریں اور ویڈیو دیکھیں گے لگے دنے کے بعد آپ کا دن شروع ہو جائے موسیقی